مہنگائی یہاں پہ موجود جا کے ہم عام عوام سے جانیں گے کہ اتنی زیادہ مہنگائی کا عوام پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور کیا وہ اس گورنمنٹ سے ایسی ہی امید رکھتے تھے جنہوں نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت زیادہ دعوے کیے تھے کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے حالات بہت ہی بہتر کر دیں گے لیکن اب دیکھنے میں تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا سروائیول بہت ہی مشکل ہو چکا تو آئیے یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانتے ہیں آپ کا نام زاہد نام کیا زاہد مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو ڈالر کی پرائسز زیادہ ہوئی ہیں اس کے بعد ہر چیز مہنگی ہو گئے جس میں خاص طور پہ دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں فیول بھی بہت مہنگا ہو گیا تو ایک عام آدمی پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں عام آدمی تو عام آدمی کے پہ اثر تو پڑتا ہے لیکن تھوڑا مشکل بہت ہے مہنگائی کچھ ہو رہی ہے تھوڑی بہت تو اس میں چل کوئی ٹائم بیک تو لگے گا ملک کے علا ٹھیک ہو جائیں گے خان صاحب پہ ہمیں یقین ہے وہ ملک کو بران سے نکال دیں گے اچھا ویسے آپ کو اس گورنمنٹ سے اور خان صاحب سے امید تھی کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد چیزوں کو بہتر کرنے کے بجائے حالات اتنے ورسٹ ہو جائیں گے اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی ہمیں امید نہیں تھی لیکن چلو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پچھلی حکومت میں جو کرزے لیے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک پہ مشکلات ہیں ہیں تو وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر ایمانداری کے ساتھ اگر وہ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ملک مشکل حالات سے نکل جائے گا آپ بھی اس کا ذمہ دار مطلب پچھلی گورنمنٹ کو ہی ڈالنا چاہتے ہیں جیسے ہماری گورنمنٹ ابھی جو پی ٹی آئی ہے جیسے موجودہ گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ بھئی پچھلی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں تو اب تو اس گورنمنٹ کو آئے وے ٹائم ہو گیا اچھا ہاں سا تو اب بجائے الزامات کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کو کوئی کام کرنا چاہیے بہتری کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے اور الزامات جو ہیں وہ ان کی طرف کم توجہ دیں محشت کی طرف زیادہ توجہ دیں تاں کے ملک اعلیٰ ٹھیک ہو جائیں تو وہ کیس جو چل رہے ہیں تو وہ نیا پر چھوڑ دیں بس جو آپ اپنا کام کریں محشت کے بارے میں سوچیں غریب کے بارے میں سوچیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا السلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام اسلم اسلم مجھے بتائیں کہ ابھی جو ایک مہنگائی کی لہر دوڑ پڑی ہے جس میں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے وہ دوائیوں کی بات کی جائے کاسمیٹکس کی بات کی جائے پیٹرل ویرہ کی بات کی جائے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے تو آپ اس کے ایک اہم آدمی پر کیا اثرات دیکھتے ہیں جی یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کا تو غریب بندہ تو بہت زیادہ مشکل میں آئے اس وقت بلکہ بڑے بڑے بزنس مین جو ہے سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں یا دوسرا کوئی بھی کاروبار دیکھیں لوگوں کے جوبز چلی گئی ہیں اور کاروبار جو ہے بلکل تباہ ہوا پڑا ہے تو آپ مطلب اس گورنمنٹ سے آپ کو یہ امید تھی کیونکہ اس میں ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے حکومت میں آنے سے پہلے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم غریب آدمی کا سوچیں گے عام عوام کا سوچیں گے تو آپ کو یہ امید تھی کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد اس طرح کی حالات پیدا کر دیں گے کہ ایک غریب مطلب ایک عام غریب آدمی تو غریب آدمی ایک عام آدمی کے لئے بھی زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو چکی ہے نہیں اس کی چیز کی تو بالکل امید نہیں تھی کرزہ بھی تھا ہمیں سب پتا تھا حکومت کو یا سیاسی پارٹیز ہیں سب کو پتا تھا کہ اتنا کرزہ ہے ملک کے اوپر اور مشکل ہو رہے ہیں حالات لیکن اس نے بتر ہو جائیں گا حالات اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی اور اب میں اس کا یہی حل سمجھتا ہوں کہ صرف صرف جو نواز شریف صاحب ہیں اور اس آگڈار ہیں وہی اس ملک کو سمجھ سکتے ہیں معیشت کو ساری چیزوں کو ہنڈل کر سکتے ہیں وہ یہ جو ان کو ٹریننگ نہ کچھ ٹریننگ ہے نہ کوئی چیز کی سمجھے ان کو آپ امران حان اور اسد عمر کو بالکل ناہل سمجھتے ہیں انہوں ہودوں کے اور یہ لوگ جو انہوں نہیں چلا سکیں گے اگلے چار سال باقی ہیں ان کے تو اسی طرح کبڑا ہوتا رہے گا اور ان لوگوں کو ابھی سے کچھ کرنا چاہیے یا تو ریزین کرنا چاہیے یا پھر اس کا کوئی حال نکالنا چاہیے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کو تھوڑا اگر ہم ٹائم دے دیں تو کیا پتہ ہماری معیشت بہتر بھی ہو جائے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر تھوڑا ٹائم دیا جائے تو بہتری آ سکتی ہے جناب ان کا جو سٹائل ہے اور جو ان کا طریقی کار ہے اور جو وہ کچھ ابھی کر رہے ہیں اس سے لگتا تو نہیں کہ اگلے چار سال جو ہے کچھ بہتری آئے گی بالکل بھی نہیں لگ رہا السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام سوہیل قریشی اچھا سوہیل قریشی مجھے بتائیں کہ ابھی جیسے ہی ڈالر کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے میڈیسنز ہو فیول ہو یا کاسمیٹکس خاص ہو پر یہ سب چیزیں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ ایک غریب آدمی کا تو ویسی گزارہ مشکل ہوتا ہے تو ایک جو درمیانہ میڈل کلاس لوگیں عام عوام کے لئے بھی زندگی بہت مشکل ہوگی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اتنی زیادہ مہنگائی کے عوام پہ کیا اثرات آتے ہیں دیکھیں یہ اثرات تو بہت برے آ رہے ہیں میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں میسیز کی اپنی ایک میڈیسن لے رہا تھا وہ مجھے ملتی تھی ٹو فورٹی کی ایک دن میں لینے گیا تو پتا چلا کہ نام 300 کی ہو گئی ہے اور اگر اس وقت میں لینے میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میرے اوپر کیا اثرات ہوتے وہ ایک دب وہ ریگولر مجھے دو ٹیبلٹس اس پر ڈیلی دینی ہے اس کے باہر اس کا سروائیور نہیں ہے یہ تو ہوگی میڈیسن کی صورتحال جو بلکل آؤٹ آف رینج ہو گئی یہ نا بلکل سمجھ لیں کہ یہ سکسٹی کا مطلب ہے کہ وہ ایک ڈبی کے پیچھے ایک ون ایٹی کا زافہ ہو گیا تو وہ اس نے تو اچھا بلا مجھے علاہ کے رکھ دیا نا تو اسی طرح عام آدمی جو ہے بلکل لو ٹوماٹر لینے جائیں پتہ جلتا ہے نا اب آج چالیس رپیکہ تھا تو پرسونا وہ سوکا ہو گیا اور بلکل آنبلیویبل چیز ہے آؤٹ آف رینج ہو گئی ہے تو بیسے آپ کو اس گورنمنٹ سے امید تھی کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ بیانے سے پہلے بہت دعوے کیے تھے کہ ہم غریب آدمی کے لیے بہت زیادہ کچھ کریں گے تو غریب تو رہ گے ابھی تو عام آدمی کو بھی انہوں نے اتنا وہ مشکل میں ڈال دیا ہے تو آپ کو امید تھی کہ ان لوگوں نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ کرنا ہے جی بلکل بہت بڑی امید تھی کیونکہ میں خود پی ٹی آئی کا بہت بڑا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں اور بہت کمپین کر کے میں نے اپنے حلقے میں ان کے لیے کام بھی کیا تو اب سمجھ نہیں آرہی گورنمنٹ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی نہ میڈیکل والے جو میڈیسنز بنا رہے ہیں انہوں نے تقریباً دو سو پرسنٹ تک انکریز کی ہے تو ان کا بلکل کنٹرول نہیں ہے تو یہ بلکل بیسیکلی یہ ایسے لگتا ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ حالات یہ سیچویشن کس سائٹ پہ جا رہی ہے ہر چیز جتنی مہیں گے حالاکہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے آنے کے ٹائم پہ انہوں یہ بھی کہا تھا کہ کرزیں بہت ہیں تو آئیسا ہی سب وہ کرزوں والی بات بھی سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے کیونکہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ میں پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے حالات کس سائٹ پہ جا رہے ہیں دیکھیں ابھی جو ایک عام آدمی کی سوچ ہے نا اس کے مطابق تو اس کو حالات اچھے نظر نہیں آ رہے لیکن جو تھوڑا بہت بڑے لکھے لوگ ہیں ان کو کو شاید امید ہے بی بی کہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی امید جو ہے شاید اس پر اوور کم کر لے ان کو کوشش کرنی چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں بی بی اس مہنگائی کرنے کے باوجود ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ دینے کو تیار ہیں تھوڑی تکلیف بھی کٹیں گے لیکن اس صورت میں کہ ہمیں کوئی آگے فیوچر مدب آپ کو یہ لگ رہا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے عمران خان صاحب اگر ان کی ٹیم صحیح تیر کسا کام کرے گی اور کنزیومر کا دھیان کرے گی تو انشاءاللہ وہ اوور کم کر لے گی اور حالات بہتر ہو جائیں گے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام شازیہ شازیہ مجھے بتائیں کہ جیسے ہی ڈالر کی پرائس اوپر جا رہی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے میڈیسنز اور خاص طور پر خواتین کے لئے سب سے ٹینشن کی بات ہوتی ہے کاسمیٹکس بہت زیادہ مہنگی ہو چکے ہیں تو اس کا ایک عام آدمی پہ کیا اس کے اثرات دیکھتے ہیں خواتین تو ویسی اس ویڈ سے بہت ٹینشن میں آ جاتی ہیں تو کاسمیٹکس کے لئے میڈیسنز بھی فیول بھی اور کھانے پینے روز مرہ کی چیزیں بھی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو اس پہ آپ ایک عام آدمی پہ اس کے کیا ایفیکٹ دیکھتے ہیں بلکل عام آدمی جو ایک بلکل جن کا نارمل کاروبار ہے ان کے لئے تو یہ بہت مشکل بات ہے نا جیسے بجلی کے بل وغیرہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں اب گھر میں ایک پنکھا یا ایک بلب چل رہا ہے پانی بھی نہیں آ رہا تو اس کے تو بھی عام آدمی کے لئے زندگی کی ضروریات جو ہے وہ بہت محدود ہو جائیں گی بلکہ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر سبزی جو ہے جو پہلے بیس روپے کلو مل رہی تھی اب وہ ساٹھ روپے کلو پہ چلی گئی ہے تو ڈالر کے ریٹ انکریز ہونے سے جو کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں اور ہم تقریبا میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں پہلے اگر میں پانچ ہزار کا راشن ڈال رہی تھی تو اب اس کی پرائزز جو ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں تو یہ کافی زیادہ کرائیسیز میں ہمارا کنٹری جو ہے نا وہ جا رہا ہے اچھا ویسے آپ کو اس گورنمنٹ سے امید تھی کہ اس نے یہ سب کرنا ہے کیونکہ دعوے انہوں نے بہت کیے تھے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے تو امید تھی کہ حالات اتنے ورشت ہو جائیں گے ہاں مطلب پہلے تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ جوبز مہیا کریں گے اور جو ہے اپنے یوت کو اوپر اٹھائیں گے لیکن انہوں نے جو ہے وہ الٹا ہو رہا سب کچھ مطلب ساری چیزیں الٹی ہو گئی ہیں جو پرامیسز کیے تھے وہ الٹے ہو رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے بلکہ وہ عوام کو مزید تنگ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایسے آپ کی ایزا ایک عام آدمی کے ہوتے ہوئے مدب ایک عام آدمی سمجھ کے آپ یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کو کیا اس گورنمنٹ سے کس طرح کی امیدیں تھی کہ آنے کے بعد حالات اچھے کر دیں گے یا برے کر دیں گے آپ کو کیا لگتا تھا ہم لوگوں کو پہلے تو ظاہر ہے ہر جو بھی آتی ہے حکومت تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہم لوگ مطلب اپنی جنریشن کے لیے نیو جنریشن کے لیے اور عام آدمی کے لیے جو ہے کاروبار دیں گے گھر دیں گے اور جو ہے نوکریہ مہیا کریں گے وہ سب کچھ تو ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو عام آدمی کے زندگی جو ہے وہ بلکل سمجھے کہ ختم ہو رہی ہے ہمارے ملک سے تو یہ حکومت کو اس کے بارے میں بلکل سوچنا چاہیے اور اس چیز کو جو کرنا کنٹرول کرنا چاہیے ویجن تینر چینر کو اسلامہ لگنے ٹھیک ہے جی جو وزیراعظم خان صاحب نے اعلان کی ہے معذور آدمی کے لیے وہ بہت سخت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ معذور آدمی سے مانگتے ہیں پر احملی کا صرف ٹیک دوسرے نمبر وہ کہتے ہیں اٹھارویں گریٹ کے افسر کے سین ہونے چاہیے پھر آپ کا میڈیکل ہوگا اور پھر آپ کا جو کارڈ بنے گا یہ بہت مشکل ہے کیونکہ میں معذور بنات پڑا ہی نہیں ہوتا ہے اس کی ٹانگ نہیں ہے بازو نہیں ہے اس لئے اس کا وہ کارڈ نہیں بن جائے تو مہربانی شکریہ میری یہ درخواست ہے کہ آسان کیا جائے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام محمد ارشد خان اچھا عشر صاحب مجھ یہ بتائیں کہ ابھی ڈالر کی جو پرائس اوپر زاتی جا رہی ہیں تو دن با دن مہنگائی بھی اسی طرح بڑھتی جاری سے ڈالر کی پرائس جا رہی ہیں تو سب سے ایک جسے کہہ سکتے ہیں ضروری چیز جان بچانے والی چیز میڈیسنز وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو آپ اتنی مہنگائی کا ایک عام آدمی پر کیا اثر دیکھتے ہیں عام آدمی تو اس صورتحال میں بالکل پس چکا ہے اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ڈالر مہنگا ہوتا ہے اسے پیٹرل مہنگا ہو جاتا ہے ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے جو کہ عام ٹرانسپورٹیشن کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس میں مال آتا ہے سبزی آتی ہے کوئی اور اجناس آتی ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر تو چھوٹا آدمی کیا یعنی غریب آدمی کا جو اچھا بھلا اچھا خاصا کھاتے پیتا ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑے اثرات ہے اس کے بہت زیادہ مہنگائی ابھی جو ہوئی ہے ان دنوں میں پچھلے چار پانچ میں اس سے پہلے شاید ہی ہوگی لیکن جہاں تاگر ہم حکومت کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہی ہے میرے خیال میں تو ان کو اس طرف فوری طور پر توجہ دینی چاہیے کہ عام آدمی جو ہے زیادہ افیکٹ نہ ہو اگر ایک گورنمنٹ جو ہے یہ اگر پیٹرل پی تھوڑا سا بریک لگا لے تو اس سے کافی اثرات بہتر ہو جائیں گے آپ نے بات کی کہ ڈالر کی وجہ سے اور پیٹرل اب جیسے میں ایک دکان پر سبزی بھی لینے جاتی ہوں تو وہ کہیں کہ پیٹرل مہنگا ہو گیا ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے سبزی کی بھی قیمت بڑھ گی ڈال کی بڑھ گی ہر چیز اس وجہ سے مہنگی ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ میں جو موجودہ حکومت ہے جب حکومت میں نہیں تھی تو آپ کو امید تھی کہ حکومت میں آنے کے بعد یا ایسے کریں گے بہت زیادہ امیدیں تھی اتنی زیادہ امید تھی کہ میں تو مہنگا ہو گیا ہوں یعنی کہ اس حد تک مجھے جو نا وہ مہیوسی ہوئی ہے کہ انہوں نے عام آدمی کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا تو ان حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ عام آدمی کو افیکٹ نہ ہونے دیتے اور کچھ چیزیں ایسی جو لگری آئیٹمز ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کے اوپر اس کا فرق نہ پڑتا تو اس کو مہنگا کر لیتے تو تاکہ یہ عام آدمی کے اثرات اس کے کم سے کم ہوتے آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ امیدیں آپ کو یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ میں نے کبھی حالات بہتر کر دیں گے بہت زیادہ امیدیں تھی کہ بہت زیادہ بہتر اکنامیکلی پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں اچھا اتنی نا امیدی آپ کی تو ہو گئی ہے اس گورنمنٹ سے تو اب آپ کو کیا لگتے حالات کس طرف جا رہے ہیں کیا رخ پکڑیں گے کیونکہ ہر چیز اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے امیدیں تھی کہ بہت بہتری آئے گی لیکن حالات تو ورسٹ ہوتے جا رہے ہیں تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کیا نیا رخ اختیار کریں گے لگتا تو یہ ہے کہ مہنگائی اور زیادہ ہوگی لیکن اس کے بہوجود بھی میں تو یہ میری تو امید ہی ہے کہ یہ گورنمنٹ بہتر کرے کیونکہ اسی یہ ایجنڈے کے تحت آئی تھی ان کا وعدہ بھی یہی تھا کہ اکنامیکلی پاکستان کو اوپر لے کر جائیں گے اگر یہ سٹیپس ایسے لیں جو کہ عام آدمی جسے افیکٹ نہ ہو تو یہ گورنمنٹ چل بھی سکتی ہے اور بہتر بھی علاق ہو سکتے امید یہی یہ کی جا سکتی ہے کہ ان کے جو یہ سٹیپس جو کچھ لے رہے ہیں اکنامیکلی جو بھی کر رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے لیکن اس کے لیے میرا میرا اپنے ذاتی خیال ہے کہ دو سال کا سکم از کم لگے گا ابھی بہتری کی امید ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹائم دیا جائے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی کچھ انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ ان کو ٹائم دیں تو ویدن ٹو یئرز شاید بہتر ہو جائے آپ کا نام حسن حسن مجھے بتائیں کہ جیسے ہی ڈالر کے پرائس اوپر جاتی جاری ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے جس میں آپ کی میڈیسنز آ جاتی ہیں کسیمیٹکس فیول اور یہ سب چیزیں تو بہت بات میں سب سے پہلے تو آپ کی روز مرہ جو آپ یوز کرتے ہیں وہ چیزیں جس میں آٹا دالے چاول سبزیاں وغیرہ یہ سب چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں آپ سبزی لینے جائیں گے تو وہ کہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرل مہنگا ہو گیا ہے پاکستان is going through hard times right now اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کو ساتھ مل کے اس کو کریں اس کو کریں as in you know hardship ساتھ ساتھ لے کے چلیں بکوز یہ جب تک نہیں ہوگا ہم اس ٹائم سے نہیں گزریں گے تو آگے کوئی اچھا ٹائم نہیں آئے گا بکوز یہ جو بیکلوگ ہے پچھلے دس پندرہ بیس سال کا مطلب سب چوپی بیٹھے ہوئے تھے میں انکلوڈن ہم سارے چوپی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چیزیں ہاں کھٹی ہوتی گئیں اور اب جا کے ڈالر بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے تو آبیسلی it will take some time but hopefully آگے جا کے کافی بہتر ہو جائیں گے چیزیں آپ کو اس گورنمنٹ سے امید تھی کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد یہ حالات کو اتنا ورسٹ کر دیں گے آم آدمی کے لیے well i didn't expect it obviously ہر کو یہی چاہتا ہے کہ بہتر چیزیں ہوں but drawbacks obviously ups and downs ہوتے رہتے ہیں گورنمنٹ میں تو i am confident کہ انشاءاللہ within a year or two یا انشاءاللہ next time اگر یہ گورنمنٹ آتی ہے یا جو بھی آتی ہے تو بہتری لے کی چلے گی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم ان کو time دے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن ابھی اس situation میں ایک عام آدمی کیسے survive کر سکتا ہے دیکھیں اب عام آدمی اسی طرح survive کر سکتا ہے کہ کام کرچے کریں دو روٹی میں سے دو روٹی کو چھوڑ کے ایک کھانا شروع کر دیں سکتا ہے کہ گورنمنٹ اب اتنے سادے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں جو کہ گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہونکے گورنمنٹ اپنے سپینڈنگ کر رہی ہے ابھی میں کانفرنس سے ٹرن کر کے آئے ہیں ورکشاپ کی گورنمنٹ ورکشاپ ہی تھی اس کانفرنس میں پہلے وہ دیتے تھے ہمیں چائے اور سموسے وغیرہ دیتے تھے پروائیڈ کر دیتے تھے انہوں نے کہا وہ بھی کٹ ڈاؤن کر دی ہیں وہ اب آپ نے اپنے پیسوں سے لینے ہیں گورنمنٹ نے خود اپنی سپینڈنگ اور اپنے خرچے کام کر دی ہیں یہ بات نہیں کہ صرف عوام پہ ہی بوچ پڑ ہے گورنمنٹ اسیلس اس گوئنگ تھو رہی ہارڈ ٹائم تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں وہی کہتے ہیں نا کہ نیبرز کا خیال رکھیں جتنا آپ ایک دوسرے کا خیال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو جن کے پاس نہیں آپ ان کی ہیلپ کریں انشاءاللہ اگر ٹائم دے تو حالات بہتر ہو جائیں آپ کا نام محمد عبداللہ عبداللہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ڈالر جو اس کی پرائس اتی زیادہ ہو گی ہے اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوتی جاری ہے اگر آپ ایک عام سبزی والے سے سبزی لینے جائیں وہ یہی کہے گا کہ قیمت اس لئے بڑھ گئی ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے پیٹل مہنگا ہو گیا ہے تو اتنی ہر چیز مہنگی ہونے کے بعد ایک عام آدمی پر اس کی کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ عام آدمی کے لئے جی زندگی تو ظاہر سی بات ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لیکن مہنگائی جو ان سے ابھی فلال ہو رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ مہنگائی انیویٹیبل تھی وہ ہونی ہونی تھی اس کے پیچھے وجوہات ایسی سی ہیں کہ دیکھیں اب ساروں سے جو مہنگائی کا مین آج کا ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ پیٹل کی پرائسز مہنگی ہو گئی پیٹل مہنگا ہو گیا ہے لیکن وہ انٹرناشنلی مہنگا ہو گیا آج سے پہلے جب پیٹل انٹرناشنلی مہنگا نہیں تھا ہم اس کے اوپر ٹیکسز زیادہ دے رہے تھے تو پشلی گورنمنٹ نے اسے ہمیں کوئی بہت زیادہ سستہ نہیں کیا لیکن آج انٹرناشنلی مہنگا ہونے کی وجہ سے آج اس لیے نہیں مہنگا ہوا کیونکہ انہوں نے ٹیکسز بڑھا رہی ہیں وہ اس لیے مہنگا ہوا ہے کیونکہ انٹرناشنل مارکٹ میں پیٹل کی پرائسز ذہا ہو گئی ہیں تو یہ مہنگائی تو دیکھیں ہونی ہونی تھی پلاس ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے مہنگائی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ مہنگائی جو انسی آج بڑھ رہی ہے یہ ان صورتحال میں کل کو کنٹرول کی جا سکتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس دور میں انہوں نے ایک بڑا آرٹیفیشلی سسٹین کیا ہوا تھا ہر چیز کو تو انہوں نے آئی ایم ایف سے جو کچھ کرزے لیے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ سٹارٹس دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے دور میں کچھ کرزے تھے اور پچھلے جو پانچ سال نونلی کی گورنمنٹ میں گزریں اس میں ہمارے لونز کے اندر بہت زیادہ سبسانچل گروتھ آئی ہے اب ان جو کرزے لیے ہوئے ہیں وہ واپس بھی تو کرنے ہیں وہ یہ گورنمنٹ اب واپس کر رہی ہے ایم ایف کے پاس جا رہی ہے کچھ شرائط ہیں جو کہ مانی ہوئی ہیں پہلے سے کہ ڈالر مہنگا کرنا ہے وہ کیے بغیر گزارا نہیں ہے تو یہ مہنگائی تو ہونی ہونی تھی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کی جو ملک کی صورتحال ہے انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ واحد ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کی جو لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے انسٹیڈ آف ملک کی ترقی یہ لوگوں کی ترقی سوچ رہے ہیں جیسے جیسے ایڈوکیشن بڑھے گی انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہوتے ہی جائیں گے یہ آپ نے کہا کہ لوگوں کے لئے لیکن ابھی کرنٹ سیچوئیشن اگر دیکھا جائے تو عام آدمی کا مطلب غریب آدمی کا تو ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے ایک عام آدمی کا بھی سروائیول بہت مشکل ہو چکا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا ٹائم دیا جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور ایک عام آدمی جو ابھی بہت ہی بری حالت سے بری سیچوئیشن سے گزر رہا ہے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے دیکھیں جی غریب آدمی کے لئے سانوں سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے روزگار کا میں اس لئے تھوڑا اوپنلی بات کر سکتا ہوں کیونکہ الحمدللہ میرے حالات تھوڑے بہتر ہے لیکن میں جب عام لوگوں سے ملقات ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جی بڑی مشکل سروائیول آج کل لیکن اب آپ دیکھیں کہ ٹائم دے انہیں تھوڑا سا اب جیسے کہ سعودی گورنمنٹ آئی انہوں نے کافی انویسٹ کیا ہے چائنا ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے سی پہ کار ہے وہ فائدے کے لئے ہے مفاد کے لئے نہیں ہے کس گورنمنٹ نے کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے فیلال تو یہ دیکھیں کہ جب انویسٹمنٹ ملک کے اندر آتی ہے تو اس سے بڑے گا انشاءاللہ روزگار ہمارا ہے ملک کے اندر تھوڑی بہتری آئے گی گوادر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جیسے جیسے یہ روزگار بڑے گا تو غریب آدمی کے لئے بڑے گا کیونکہ جیسے جیسے کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی بھی ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر غریب آدمی کے کیا صورتحال ہے تو اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو بیسکلی لوہر میڈل کلاس ہوتی ہے ہمیشہ ساروں سے زیادہ برڈن اسی کے اوپر ہوتا ٹاکسل ساروں سے زیادہ وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی بہتری کے لئے آپ کو چاہیے چھوٹی جوبز جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن بڑے گی ملک کے اندر ابھی جو نئی گورنمنٹ کے انڈسٹری رفارمز ہیں میرے خیال سے وہ کافی اچھی ہیں وہ رفارمز بہتر ہوں گے تو ہماری لیبر بہتر ہوگی جیسے جیسے لیبر بہتر ہوگی تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اس گورنمنٹ نے ویسے ایک کروڑ جوبز اور پچاس لاکھ گھروں کا بھی کہا تھا تو اب تک اس کا آغاز نہیں ہوں آپ کہاں دیکھتے ہیں اس منصوبے کو جو کہ لوگ سب سے زیادہ اس لئے پرمید تھے اس گورنمنٹ سے کہ آنے کے بعد جوبز کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ارننگ کیسے ہوگی تو جوبز ایک کروڑ جوبز کا بھی کہا گیا تھا پچاس لاکھ گھروں کا بھی کہا گیا تھا کیونکہ چھت نہیں ہوگی تو آپ کیسے اچھے سے پروفارم کر سکو گے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس گورنمنٹ نے اس میں اپنا کتنا مدل پارٹ پلے کر لیا اپنے ان جو ہے نا دو تین ان کے جو پلانز تھے ان میں دیکھیں جی میں اسلامباد میں رہتا ہوں آج سے پہلے آپ نے کبھی شیلٹر ہومز کے بارے میں سنا تھا شیلٹر ہومز پروائیڈ کر رہے ہیں نا پچاس لاکھ گھر ہے میری میں خود کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں بہن آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر بنانے کے لیے بڑی مینج چاہیے اس گورنمنٹ نے پہلے تو یہ وعدہ کیا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے پچاس لاکھ گھر ایک دن میں تو بنیں گے نہیں اسے بننے کے لیے ٹائم سے یہ پہلے ٹینڈر کھلے گا ٹینڈر کھلنے کے بعد گھروں کی کوئی ہوگی طریقے کار ہوگا اس کے بعد بننے سٹارٹ ہوں گے اور ان پچاس لاکھ گھروں کو بنانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک نئی سکیم نکالی آج سے پہلے جتنی بھی آئی ہیں گورنمنٹ بریجز آپ نے دیکھا ہے شباز شریف بہت تیز کام کراتا رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے جو پنجاب کے اندر ترقی آئی ہے وہ بہت تیزی سے آئی ہے بڑا اچھا کام ہوا ہے بڑی سپیڈ سے کام ہوا ہے لیکن کام کی ہے ساتھ بڑی کمپنیوں نے یہ خبر تو آپ نے سنی ہوگی آپ خود جنرلسٹ ہیں آپ کو پتا ہوگا ساتھ بڑی کمپنیوں نے کام کی ہے اب جب ان ساتھ کمپنیز نے کام کی ہے تو پیسے ان ساتھ لوگوں نے بنائے انہوں نے نہ ان کی کمپنی میں کوئی آپ کہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ ہو گیا جب ایک چھوٹا بزنس مین اوپر اٹھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے اوپر اٹھتا ہے اب جب ان کو کانٹریکٹس ملیں گے ان کے ساتھ نئے لوگ آئیں گے جب آپ نے کام ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے جتنا زیادہ ڈیوائیڈ کریں گے اتنے زیادہ لوگوں کا بھلا ہوگا بجائے اس کے کہ ایک بندے کو ایک بڑا کانٹریکٹ دے دیں جو اربوں روپے کا کام کر دیں وہ ایک بندہ ترقی کرتا ہے وہ بھی کافی سارے لوگ کے اپنے ساتھ ترقی کرا دیتا ہے لیکن جب بہت زیادہ لوگ ترقی کرنا ہے شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنے والوں کا نمبر سبسٹانچلی انکریز کر جاتا ہے تو میرے خیال سے جو یہ طریقے کار ہے کہ ہر کسی کو موقع دو نئی کمپنیز کو موقع دو وہ اپنے ساتھ نئے لوگوں کو لے کے اٹھیں یہ کافی اچھی چیز ہے جو کہ کافی بینفٹ دے گی ہم لوگوں کو اسی طرح چھوٹے چھوٹے بزنس ابھی آپ دیکھیں انڈسٹری کے اندر بھی کافی فائدہ ہو رہا ہے وہ جیسے جیسے نئے لوگ آئیں گے بزنس کے اندر ویسے ویسے ترقی آئے گی تو میرا یہ کانسپٹ ہے میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ایک چھوٹا بزنسمن اوپر اٹھے گا روزگار بڑھے گا روزگار بڑھے گا تو انشاءاللہ ملک میں خوشحالی تو آئے گی آئے گی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک عام آدمی کا سروائیول جہاں پہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے لیکن وہی پہ یہ تمام لوگ بہت ہی زیادہ پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر اس گورنمنٹ کو تھوڑا ٹائم دیا جائے تو انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اگر آپ کو میرا یہ پرگرام پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ